اسلام میں جو بنیاد ہے جو بنیاد ہے وہ جسٹس کے اوپر ہے عدالت کے اوپر ہے انصاف کے اوپر ہے کوئی آدمی اگر ہم زیادہ بات کہنے کی تا ہم سے بھی خفا ہو جائیں گے لیکن ہم نے بتا دیا اسلام ایک کریکٹر کا نام ہے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے کریکٹر کا نام ہے روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے کریکٹر کا نام ہے حج یہ نماز روزہ حج حبارتیں آپ جیسے یہاں سے تھوڑی دون نکلیں میرٹ روٹ کے اوپر اور میرا جاہل بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں نے کہا مجھے میرٹ جانا آپ نے کہاں پہنچا دیتے ہیں تو ادھر کے بعد ایک سائن آیا میرٹ ہم نے کوئی روکے گالی میرٹ آگیا ہم نے میرٹ کو دیکھا میرٹ کے نیچے جو سائن بناوا تھا اتیر بناوا تھا وہ نہیں دیکھا میرٹ کے وارڈ نے ہم کو میرٹ کا راستہ بتایا میرٹ نہیں تاہمہیں بیٹھ گئے تو مچاہل ہے مسلمان بھی یہی کرتے ہیں کہ نماز ایک راستہ بتانے کا سگنل ہے روزہ ایک راستہ بتانے کا اشارہ ہے حج ایک راستہ بتانے کا اشارہ ہے اس پر بیٹھا جاؤ اگر بیٹھ گئے تو منزل تک نہیں پہنسکتے یہ باتیں مسلمانوں کو بتائیے اسلام تعلیم دیتا ہے ہم کو مسلمان وہ ہے جس کا کریکٹر سب سے بہترین ہو جس سے زیادہ کوئی صدی بولنے والا نہ ہو جس سے زیادہ کوئی رحم دل نہ ہو یہ میسیج ہے جو حضرت آدم سے چلا پیغمبر تک آیا پھر اسی میسیج کو علی نے سمالا پھر اسی کو حسین نے سمالا حسن نے سمالا ہر امام نے سمالا اور بات میں ختم کر رہا ہوں یہی مشن یہی مشن یہی مشن یہی مشن جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا کہ نمازیں نہیں پڑھی جاری ہوں گے خوب پڑھی جاری ہوں گے کہ روزہ نہیں لکھے جاری ہوں گے خوب رکھے جاری ہوں گے مگر جو خاص علامت بتائے گئے بیٹا جو خاص علامت بتائے گئے امام زمانہ کی نماز تو وہ دیکھیں گے جو نماز پڑھتے ہیں رضا رکھتے ہیں لیکن جو خاص خصوصیت ہے کہ دنیا سے ظلم و نائنصافی کا خاتم ہو جائے گی نہ کوئی ظالم رہے گا نہ کوئی مضلوم رہے گا نہ کوئی جاہل رہے گا نہ کوئی غریب رہے گا نہ کوئی بیمار رہے گا نہ کوئی آران رہے گا بس میں بات ختم کر رہا ہوں